اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے سنن ابن ماجہ ابن ماجہ جلد اول یاد رکھئے گا ابن عمر روایت کر رہا ہے اور کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں نا امام حسن محتبا اور امام حسین سید الشہدہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کے سردار جو ہیں وہ امیر المومنین علی ہیں اور میری بیٹی فاطمہ ہیں اور علی اور فاطمہ کا سردار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یہ حدیث کامل ہے اور میں نے آپ کو ریفر دے دیا ہے اب جو آل نبی کا دشمن ہے امام حسن ولہ حسین کا دشمن ہے تو بڑی تکلیف آ جاتی ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو انہوں نے بغز آل نبی میں یہ کہہ دیا کہ وہ جو فلاں ہے نا وہ جنہیں ڈائی سال میں سورہ بکرہی یاد نہیں ہوا تھا ان کے بارے میں فرما دیا ہے کچھ مولوی صاحبان نے کہ وہ جنت میں بوڑوں کے سردار ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑا ہوگا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں بوڑوں کے سردار ہیں وہ جنت میں ہوں گے تو سردار ہوں گے نا وہ کہاں ہے اس پہ بحث آپ کر سکتے ہیں اب رہی بات یہ کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں سارے این شباب کے عالم میں ہوں گے اچھارہ سال کے سن میں مرد ہو یا عورت ہو جو جنتی ہوں گے وہ جوان ہوں گے ٹھیک ہے اور سیدت النسائل عالمین جوان جنتی عورتوں کی سردار جنابِ سیدہ بطولِ عزرہ بنتِ رسول اللہ ہوں گی اور جوانانِ جنت کے سردار امامِ حسن بلہ حسین ان کے سردار امیر المومنین علی اور ان کے سردار محمدِ موس یہ سید ہیں سادات ہیں سرداروں کا گر ہے گرانہ ہے اللہ جن کے ذریعے اپنی پہچان کروائے انہیں محمد و آلِ محمد کہتے ہیں اور انہی پہ اللہ درود و سلام بیجتا ہے اور انہی سے دشمنی رکھنے والوں پر لانتیں بیجتا ہے اللہ اور اللہ کے ساتھ ملائکہ بھی انبیاء بھی اور مومنین بھی لانت بیجتے ہیں ان پر جنہوں نے آلِ محمد سے محمد و آلِ محمد سے دشمنیاں کی ظلم کیے ان پہ ستم کیے ان کو شہید کیا اچھا یہ ٹاپکس جو ہیں وہ تو بیان ہو چکے ہیں اب رہی بات یہ کہ جوانی کی حالت میں ہوں گے سارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ دیر ایس نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی جنت میں ہوں گے لیکن اٹھارہ سال کے سن میں جوانی کے عالم میں ہوں گے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اچھا جوان ہوں گے سارے نبی اور سارے جوان ہوں گے جنتی سردار کون امام حسن امام حسین تو یہ کیا ہوں گے جو دوسرے ہوں گے جوانان جنت ان سرداروں کے غلام ہوں گے سردار کون امام حسن والحسین جن کے غلاموں میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی ہوں انہیں امام حسن والحسین کہتے ہیں اب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی نے سردار کہہ کے پوکاریں گے اور انبیاء ان کی غلامی میں ہوں گے جنت میں تو اب ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آل نبی کی دشمنی بدحواس کر دیتی ہے ولایت امیر المومنین کا بغز جو ہے وہ لوگوں کو اندہ گنگا بہرہ کر دیتا ہے پاگل کر دیتا ہے مفلوج ہو گئے ہیں آج کے مسلمان آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی جن کے غلام ہے وہ سردار رضی اللہ اور غلام علیہ السلام بر لانت ملا منافق